موسیقی chose موسیقی 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 اس کا تفکار ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے نیچے ایک ڈرل سے لکھی ہوتی ہے اوپر سے آپ دوباتے جائیں تو انجن جو ہے وہ اس کو ہماتا ہے تو اس سے جو ہے وہ سراخ نکلاتا ہے تو اس کی ایک ویڈیو میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سچ کا لیجئے گا وہ بھی آپ کو مجھ جائے گی دوسرا مینول جو طریقہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے خود سے ایجاد کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے آتھوں سے چلنے والی یہ ڈرل بنا لی ہے آپ دیکھ سکے اس ڈرل کو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو انتہائی آسانی کے ساتھ سراخ آرام سے نکال سکتے ہیں بندہ تھکتا نہیں ہے یہ آج میں آپ کو اس کا سراخ نکالنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور یہ ویڈیو کیا چیز ہے یہ ڈرل کیا چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی ایک ویڈیو بنی رہی ہے میرے چینل پر کہ یہ کیسے بنتی ہے اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ابھی فلال میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ سراخ کیسے کیا جاتا ہے تو آؤ دستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو زمین پر رکھنا ہے زمین پر رکھنے کے بعد اوپر سے دبانا ہے تھوڑا ساتھ دبانے کے بعد اس کو اس طرح سے گمانا ہے آپ نے دیکھا یہ اندر چلی جاتی ہے زمین کے اندر اس کے آرام آرام سے یہ اندر جانا شروع کر دیتی ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کے آگے سے مٹی اوپر سے اٹھا دینی ہے جب آپ مٹی اٹھا دیں گے تو یہ آسانی سے آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بزنید تھوڑا سا آپ اندر لے جا کے پھر اس کو مٹی بائے نکال کے پھینک دیں پھر دوبارہ سے آپ اس طرح سے اس کو اندر لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اوپر سے آپ نے دبا کے اس کو گمانا ہے بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اوپر سے تھوڑا سا دبانا اور اس کو گمانا ٹھیک ہے یہ خود بخود جو ہے وہ زمین کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں سراخ ایک منٹ میں یہ سراخ کہاں پہ چلا گیا ٹھیک ہے جی دوبارہ سے پھر اس کو اندر ڈالتے ہیں پھر گماتے ہیں اس کو یہ آپ دیکھتے رہیں تھوڑا سا دبا کے آپ گماتے جائیں یہ گھنتی جائے گی اور اس کے جو ہے وہ نیچے جانا شروع کر دیا ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نیچے نہیں جا رہی اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے مٹی نیچے خوشک ہے جب خوشک مٹی ہوگی تب بھی یہ نیچے نہیں جائے گی تو اس کا فقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سراخ کے اندر پانی ڈال لیں ٹھیک ہے جی آج کال تو بارش ہوئی بھی ہے زمین نرم ہے پرابلم نہیں آ رہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش بھی نہیں ہوئی بھی تو اس طرح سراخ بن رہا ہے تو جہاں تک یہ سراخ جاتی ہے ڈرل جاتی ہے اس کو پانی ڈال لیں ٹھیک ہے یہ نرم ہو جائے گا دوبارہ سے یہ نکال لے گی دوسرا ٹھیک ہے یہ جو کھیلز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے یہ لگائی بھی ہے سبزی لگائی بھی ہے ٹھیک ہے جی در آپ جب پانی دیں گے تو پانی دینے کے بعد یہ پانی کی جو سجل ہوتی ہے نمی سائیڈ پہ آ جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ اس کے سراخ نکال سکتے ہیں یہ دوستو دو تین اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا آپ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے اس کا یہ سراخ مکمل کر لی جائے یہ لاس ٹائم ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کی مٹی نکال لینی ہے یہ یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا سراخ مکمل ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا اس برمے کا کمال ٹھیک ہے جی اس کو آپ برما کہہ لیں جو مرضی آپ کہہ لیں یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی ویلڈر کی دکان پہ جا گئے آپ یہ بنوالیں اس طرح کا کیسے بنوانا ہے اس کے ایک ویڈیو میرے چینل پہ پڑی بھی آپ کو بتا دیا ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اور بھی سراخ بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کہ یہ اور سراخ بنائے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے اس پوری کیاری کے ساتھ ہم نے یہ سراخ بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو بانس لگانے کے لئے ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سراخ سراخ نکال کے ان میں ہم نے بانس گاڑے ہوئے ہیں تو آگے بانس جو گاڑنے کتی ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر بانس رکھتے ہیں بانس رکھنے کے بعد ایک پائپ لیتے ہیں اس کو سائدوں سے اچھی طرح سے دبا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ بانس ہل تو نہیں رہا اس کی بھی ایک ویڈیو الگ سے ہے میرے چینل پہ وہ بھی آپ سارچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل پیش آتی ہے تو دوستو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا ایک تو چینل سبسکرائب کر لیں دوسرا میرا واتس ایپ نمبر اس کے دسکرپشن پہ دے دیا ہے تو آپ رابطہ کر کے مجھ سے جو ہے وہ ہر طرح کی انفارمیشن لے سکتے ہیں تو جن کو ویڈیو اچھی لگے وہ لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں ایک بیل ایکن آئے گا اسے بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو جلد از جل مل سکیں ٹھیک ہے دوستو بڑی مربانی اسلام علیکم